ہلو اسلام علیکم آج ہم یہ ویڈیو ہماری جو ہے اس بارے میں ہے کہ سی ٹی آئی جوبز جو جب جائے ہوئی ہیں پنجاب میں ان سی ٹی آئی جوبز کے بارے میں ان کے بارے میں جب جب تفصیلات ہیں تفصیلات ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو میں نے ملا رہی ہے تاکہ آپ ان کو میں ڈائیٹ کر سکوں سب سے پہلے سی ٹی آئیز آرزی طور پر بھرتی گیا کچھ مہینے کے لئے گورنمنٹ کالجز کے اندر تاکہ جو سال سے کمی ہیں کالجز کے اندر وہ پوری کی جا سکے تو یہ سب سے بہلے اشتہار ہے جو کہ اس سال کا سی ٹی آئی کی جوبز کے لئے ایڈوٹائز کیا ہے گورنمنٹ آف منجاب نے تو تیچنگ انٹرن اس جوبز کا نام ہے اس کے بعد اس کی مر بھی کوئی حد جوتی مطلب ساٹھ 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 سال آدمی بھی اپلائی کر سکتا ہے بیس سال سے اٹھالہ بیس سال بھی اپلائی کر سکتا ہے تیس ہزار پر مونٹ اس میں پی ہے اس کے بعد یہ کہ اس کا دورانی ہے اس وقت کم ہے تیرہ گیارہ مطلب تیرہ نومبر دوہر اٹھالہ سے لے کر پندرہ مائی دوہزار انیس تر یہ آرزی جوبز جو بھی لگ جائے گا وہ دوہزار انیس کی پندرہ مائی کو آٹومیٹکلی خود با خود اس کی جاپ پھتا ہو جائے گا اس کے بعد اس کے لئے قابلیت ہے وہ ام ایم ایسی سیکنڈ ڈوین ہے آم اب اس سے ہم دیکھیں گے کہ انٹرویوز جو ہیں وہ پانچ نومبر سے لے کر ساتھ نومبر تک انٹرویوز جائے رہے ہیں کہ تمام کالجز میں اور جو بھی اگر کوئی اس پر انٹرویو دانا جاتے تو وہ مختلف کالجز میں جا کے انٹرویو دے سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے تو اپلائی کرنے کے لئے یہ ایک اپلیکیشن کا ایک فارمیٹ ہے ٹو دے پرنسپل گورمنٹ پوسٹ جیویٹ گورمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج کالج کے نام سبڈیکٹ اپلیکیٹ پوسٹ اپلیکمت ایس سی ٹی آئی سبڈیکٹ اپلیکیشن سبڈیکٹ جو آپ پر سبڈیکٹ اپنے نام بھی آرہا تو یہ ایک فارمیٹ ہے انگلش میں اگر آپ نے اردو میں لکھنا ہے اپلیکیشن تو اردو میں بھی یہ فارمیٹ یہ دیا ہوئے درخواست پر اے تاجانتی سٹان اب پر انگلہ پرنسپل کالج کے نام اور انہوں میں تحت سئی تی آئی اس طرح سے اپلیکیشن بھی آپ دے سکتے ہیں یہ اپلیکیشن دینا لازمی نہیں ہے لیکن کالجز کے جو گلٹس وغیرہ بیٹھنے بھی یہ بعض اوقات تنگ کرتے ہیں اپلیکیشن کو ان کو بیٹھنے کے لازمی طور پر اپلیکیشن دیں تو یہ آپ اپلیکیشن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھیں کہ اپلائی کرنے کیا ہے طریقہ اور اس میں کرائیٹریہ کیا ہے کتنے نمبر شکرانم کے مطابق یہ ملابت واقعی انٹرویو کو بنات پر جاتی ہے مطلب اس کے لئے پہلے کالجزات جمع کرنا لازمی نہیں ہوتے جس دن انٹرویو اسی دن ہی آپ کالجزات لے کر جا سکتے ہیں اور وہاں پر انٹرویو میں آپ جا کے شامل ہو سکتے ہیں مسئلہ کالجزات ہے سکتے ہیں لیکن آج کل زیادہ رش کی وجہ سے جو کینیڈیٹسون کی زیادہ تعداد کی وجہ سے کلرکز دو تین دن پہلے لازمیٹ دے دیتے ہیں اس لازمیٹ تک کالجزات جمع رہا ہے تو آپ کو کالجز سے جا کے ہی پتہ چلے گا کہ کالجزات کب تک جمع کروانے ہیں لیکن اگر آپ کالجزات جمع نہیں کر رہے انٹرویو آل دن آپ جا کے جمع کروانے سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اس کے بعد سی وی اپنے مکمل کرنے سی وی وہ مانگتے ہیں اس کے سائے ڈیویوں کی کافیوں کی اور کافیاں اور تصویر کی آپ کی اس خدم جائی فائل پوری ہوئے ہیں اس کے کوئی فیس نہیں ہے اس جاب کے لیے کسی کے لیے کوئی فیس آپ نے کوئی بینک میں کوئی کچھ بھی جوانی کرنا نہ کچھ چلانا نہ رسیب نہ آپ نے کچھ اس بارے میں کالجز میں دینا ہے اس کے کوئی فارم وغیرہ کوئی نہیں ہوتا آپ نے اپنے ہاتھ سے خود درخواہ دے گئے ہیں جیسے کی نیچے فارمیٹ میں میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے بعد ساکتے ہیں اس کے بعد سیٹوں کی طالت ہوا زمین کے بارے میں تو جہاں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں اپلائی کرنا آپ کو جا کے اپنے کالج میں جا کے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا اس کالج میں آپ کے سبجیک کی سیٹ ہے ہر کالج نے اپنے نوٹس بورٹ پر سیٹس کی ویکنڈ پوست کی تفصیلات لیکھ دیئے ہیں اس کے علاوہ دیویزن وائز تمام کالجز کی سیٹس کے ڈیٹیل بھی انٹرنیٹ پہ مختلف ویب سائٹس کے اوپر آپ آسف ہو کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ سیٹ جیم وڈیسٹ کے ڈو میسائل کی بنات پہ نہیں ہوتی ہیں اگر آپ فیصلہ بات کے تو آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ لاہور میں بھی انٹرنیٹ دے سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ لاہور کے ہیں اور آپ پنڈی میں رہتے ہیں تو آپ پنڈی میں یہ جاپ کر سکتے ہیں آپ کے لئے اس پر لاہور میں جانا لازم نہیں ہے اس کے بعد نیکس جو اس میں مین بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے میریٹ بنتا ہے میریٹ میں پچاسی پچانوی نمبر جو ہے وہ آپ کے ہوتے ہیں ڈگریز کے پانی نمبر دور کا انٹرویو ہوتا ہے تو دیگریز کا ہے اس پہ 2018 میں جو فرمولہ ہے وہ حصہ سے ہے کہ پرسنٹیج کے ساتھ ہوتا ہے لیول ون میں جس کے 90 پرسنٹ ماکس ہیں ماسٹرز میں جس کے 90 پرسنٹ ماکس ہیں جاری 90 پرسنٹ ہیں وہ فرمول بلہ 100 پرسنٹ بھی ہیں تو ان سب کو 90 سے 100 کے درمیان سب لوگوں کو 40 مارکس ملیں گے ماسٹرز والے کو جس کے 80 پرسنٹ یا 90 80 سے 90 پرسنٹ کے درمیان جس کے بھی مارکس ہیں ماسٹر میں اس کو 36 نمبر ملے گی اس کے بعد داخلی 70% سے 80% کے درمیان جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم سب کو 32 نمبر ملیں گے ماسٹر کے اس کے بعد یہ 60% سے 70% کے درمیان اگر ہے 60 سے 70% درمیان اگر ہے تو اس کو 28 مارکس اس کو ملیں گے اور اگر 50 سے 60% کے درمیان میں ہے تو اس کو 24% اس کو مارکس ملیں گے لیکن اس طرح سے دونوں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اینوال سسٹم کے علاق پرسنٹیج ہے اور سمسٹر سسٹم کے علاق ہے مرتب سمسٹر والے 90% اور اینوال والے 80% ان کے ایکول مارکس ہوں گے اس طرح سے لاسٹ میں جو لیول 5 ہے اگر سمسٹر سسٹم ہے تو 50% یا باب ہوں گے 50% یا باب ہوں گے تو اس کو 24 ملیں گے لیکن اینوال میں 40% یا باب ہوں گے دوسر کو بھی اس کو 24 ملیں گے تو یہ مارکس کا حصہ سے مجھے بیچلس کے بھی سارے مارکس لکھے ہوئے حصہ سے بی ایس کے لیگر یا دوسر کے لیے لکھے ہوئے 55 جا 40 اور 15 15 بنتے ہیں تو ایم اے اور بی اے کے مارکس لٹھے گا بھی بی ایس کے مارکس لکھے گئے انٹرمیڈر کے مارکس لکھے گئے مطلب کو میکسمن مارکس بنانا اس کے بنتے ہیں تو بارے یہ مطلب مارکس کی ڈیٹیئر یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے بعد پی آئی ڈی کے لیے پانچ نمبر ہے اور ایم ایس ایم فیل اگر کی ہوئے تو تین مارکس ہیں فرست پوزیشن اگر کسی نے بورڈ میں لیا ہے یا یونسٹی میں تو اس کو پانچ نمبر اگر سیکڈ پوزیشن لیے تین نمبر اور تھرڈ پوزیشن کو دو نمبر تو یہ ڈیٹیئر تھی اپلائی کرنے کی کس طرح سے اپلائی کرسکتے ہیں اس میں CGPA سے فیصل نتقدیلی کے لیے بھی ڈیٹیئر دی ہوئی ہے پہلے سے کہ اس طرح سے ہوگا کیونکہ مختلف ممکنیمسٹیز نے مختلف طرح سے بنایا ہوتا ہے کرائیٹریہ کہ اس طرح سے ہم نے کس طرح سے ہم لگونے جب میں تو یہ سی ٹیئی کے بارے میں ایک کچھ ڈیٹیئر تھی اور یہاں پہ ساری جو کرائیٹریہ نیاندیہ ہے نیا اس میں اس آلی کیا موجود نہیں آگے میں کوئی دن کے بعد انٹرویو کے بارے میں دوبارہ میں ایک نئی ویڈیو بات ہوں گا جس میں انٹرویو بات ہوں گا کہ اس میں انٹرویو میں کیا آپ کو ضرور ہے انٹرویو میں کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے آپ کو اس بارے میں علیہ دیکھ اور ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ یہ چینل ہے میرا یوٹیوب اس کو سبسکرائب کر لی تاکہ مزید آپ کے ویڈیو آسانی سے مل سکھیں تین کی